رحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جاکا نعبد جاکا نستعین اہدن سرات المستقیم سرات الذین نامتا علیہم موئیر المغزوب علیہم مجلس دی مقبولیت واسطے سلوات پڑھیں تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخششہ اور بلندی درجات واسطے سلوات پڑھیں تمام بانیاں نراکین معاونین منتظمین مجالس و محافل ازاد مقاسد دی برعاوری واسطے سلوات پڑھیں حجت ثانی اشر ناموس دہر سرکار قائم آل محمد دی آمد اور سلامتی واسطے سلوات مملکت خداداد جمہوری اسلامی ایران دے تحفظ واسطے سلوات پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ لا حول ولا قفت الا باللہ العلیل عزیل الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علام من کان نبیجم و آدم بین الماء والتین شید لرہب واللہ جمہ المکی المدنی کی لفی شان ہی و مار سلناک الا رحمت للعالمین شاہبیت شاہبیت والمعراج والبراج والعالم اسم مقدس منور مرفون منقوش فی البیت والحرم معنی محمد المصطفی و علی الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ اللہ اخیہ و وزیرہی و مشیرہی و خلیفتہی و ابن ام و وارس علمہی علم الولین والاخرین زینطی المسجد والممبر فاتح لوہ دے والبدر والحنائن و بیر و بیر العالم ابل حسن والحسین علی ابن ابی طالب و امیر المؤمنین اللہ 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 و السیدات جلیلات مخدومات 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 مظلومت المحرومت امیرہ سیبیہ اللہ تقالت سبت علی مسائب لہو اللہ اللہ سبت علی آیام سرنا علی آلیا بابا بہو دیر کلو دیر میں نرسا در آل ہو گیا میں خطبے چیے جملے دو رہی نا جیڑے آم سن دے رہ دے مت سمجھے ہوئے لفظ پڑے سن جیڑے سمجھی بیٹھا آئے آدھے واسطے پڑھ دائی نا پہ آج سیدان مکان واسطے بی بی دے دو جملے پہ سن ترائے جم آج سانی دا دن شریف لوگ آئے ہوئے بطول دے پرسا جیڑے دھیا لے بیٹھے ہو میری گوائی دے سو شریف آن دھیا پتر تو ڈھیر پیار ہوں دھی اللہ دی ذات پہ ہوتے دھی دا کوئی یو جی رابطہ بڑھا ہے زندگی اچھ پہ ہوا تو باؤ ساری گل دھی من آل این سات بلا کچھ روم آل شریف دو آ مانگی کار شاہ لہ کائی دھی پیو دی کبار تے رون دی ہوئی نا اے باب تو باد وکھر رنگ چھ رون دی ہوئی آئی اے بات تو رنج نہ پہ ہوئے ہوئے لَو سُنائی نا جیڑے سیدان دی ڈاڈی باب نو سنائن را یاد آئے کہیں ویلے پترین دے پاس ویدی آئی وات مسجد دے پاس ویدی آئی وات پہ مسل دے پاس ویدی آئی وات آئی باب بھلی نا میرے کل غلطی بھی نہیں ہوئی تے باب میں بھلان آلی تا مستور آم کلی نا گئی میرے نال علی مولا ہوئی میرے نال تیرے دو نکے نکے لالی ہیں علی قرآن پڑ دا رہے میں دلیلہ دین دی رہی ہسن تے حسین گواہی دین دے رہے تیڑا ہون تائیں سوچ اچھ پیار اتنے رنہ جگر سمال بی بی دا جملہ جگر چرین دا ایڈا ڈکھا جملہ سین دا بی بی یا دی بابا مینو نہ دے نہ فدا نہ دے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مجلس جاری رہنی ہے میری اپنی بات ہوئی ہے قبلہ سید ظہور الحسنہ وہ سفر چلے ہوئے ہیں انشاءاللہ میں انہاں دے آمن تک پڑھ ساں بہرحال اوہ تشریف لے آسل میری عادت ہے میں حسب عادت مجلس دی ابتدائج دعا منگندہ دی ہیں اور اج حسین دے ازا خانچ حسین دی ماں دے ازادار حسین دے خالق کولوں کچھ منگ دیں دعا ہے خداوندہ ازاد منان تو ساں تمام احباب دی تشریف آوری بانیان دا انتظام فرمایا میری حاضری اپنی بار گاہچ منظور و مقبول فرماوی اللہ پاک تو ساں سارے انو مادر حسین دا ازادار قرار دے وے خداوندہ متعال ساداتو مومنین نو اس بی بی دا اچھی طرح تے پرسا دے ون دی توفیق اتا فرماوی اللہ پاک تمام پریشان حال مومنین دیا پریشانیاں دور فرماوی تمام مومنین مومنات جو بیمار ہیں بچیاں بچے گھران دے ویچ ہسپتالان دے ویچ خصوصا جناب آگاہ برادر غلام جعفر نجفی غلام حسنین صاحب اور اس ازاداری دے پورے سرگو دے دوی اندے روح روان جناب حاج غلام شبیر خان صاحب انو اللہ پاک سیحت کامل حاج اللہ اطاف فرماوی اللہ پاک تمام مومنین مومنات دیاں جو آرزوین پوریاں فرماوی خداون دے متعال تمام اہل ایمان نو وسیر رزق تیب حلال انعیت فرماوی حج و زیارات دی سعادت نصیبو عراقی مسلمان نو تحفظ اطاف فرماوی مملکت خدادات جمہوری اسلامی ایران نو اللہ پاک تحفظ اطاف فرماوی ایران دے خلاف سادشان کرن والے انو اپنیا سادشان ناکام فرماوی مسافران دے سفر اللہ پاک بے خطر فرماوی جو بچیاں بچے اپنے تعلیمی سلسلے دے امتحانچ مشغول ان اللہ پاک انہا تمام بچیاں بچیاں نو کامیاب و کامران فرماوی خداون دے عزاد منان ازاد آریے سید و شہدہ ساڑے بچیاں نو نصیب فرماوی ولایت اہل بیت نو ساڑی بخششدہ ذریعہ قرار دے وے ولایت عالی ابن ابی طالب نو سر نام آمال قرار دے وے بارنی سرکار دا جلد ظہور ہو اس مجمع جڑے مومنین دے دلیں دعائیں پہ یہ مچل دیاں اور نہ دا دلیں جو میں انہا دے واسے بھی دعا مگائیاں او علیم بزات صدور انہا دیاں دعاں پوری ہیں فرماوی انہا دعاں دی قبولیت واسطے بلند آواز نال سلوان اللہ پاک توانو آباد رکھے ایک مفہوم ہے میرے ذین جتنے انبیاء علیہ السلام آئے اللہ دی ذات نے چھے نبیان دا سورہ شعرات وچھ ذکر فرمایا ہے انہا چھے نبیان اپنی تبلیغ دا آغاز کرن تم پہلے اے اعلان فرمایا ہے جو تو ساں ساڑی بات قبول کرو اساں تو ہاڑے کو لوں کائی اجرت نہیں مگتے سورہ شعرہ انیسوں پارہ سورہ فرقان تو بعد والی سورت ہے چھے امبیاد بارے اس دے وچھ تذکرہ ہے نبیان تبلیغ بعد اچھ شروع کیتی ہے اجرت نلین دا اعلان پہلے فرمایا ہے جتنے نبی تمام نبی اجرت نہیں لمنگ اساڑے نبی نو تمام امبیاد اثردار بنایا اللہ تغائی ممکنات بنایا اساڑے پیغمبر نو امام المرسلین بنایا سید الامبیاء بنایا شفیع المزنبین بنایا انکل علا خلق عظیم بنایا اپنی محبت تا مرکز تے محور قرار دیتا لیکن اس نبی نو فرمایا جو تم آکھ میں نو اجرت دو باقی نبیاں نو آڈا رہا جو آکھو اسا لینی نہیں اس نبی نو حکم ہویا ہے جو تم آکھ میں لینی ہے میں اللہ پہ منگوینہ جو انہا دیکھو لوں عجرِ رسالت مانگ چونکہ میں اکثر لوگ جان دے ہو ایک مدرس آدمی ہوں مدرس آدمی دیویے چیئے ایک صفت ہوں دیویے جو کوئی بات آوے تھا اتھے نال لگ دی گل ضرور ذکر کر دیں لفظِ اجرت آیا اجرت کسی عملِ محترم دے معاوزِ چے ملن والی چیز نو اجرت آکھیاں مہین دیں ایک فقی مسئلہ میں تو انہوں سمجھا دیں تمام لوگاں واسطے مفید ہیں عجرِ اجرت اجرت کیا ہے کسی عملِ محترم توجہ رہے کسی عملِ محترم دے معاوزِ دے طور دے ہوتے جیڑی شاہ وصول کیتی ونگے اس دا نام ہے اجرت میں دو مرتبہ لفظ دہ رہا ہے کہ عملِ محترم عملِ محترم تو کیا مراد ہے عملِ محترم تو ایسا عمل مراد ہے کہ جس عمل نو اسلام نے جائز قرار دیتا ہے کچھ ایسے عمل ہیں جنہ نو اسلام نے حرام قرار دیتا ہے کچھ ایسے عمل ہیں جنہ نو اسلام نے جائز قرار دیتا ہے جیڑے عمل نو اسلام نے جائز قرار دیتا ہے ان واقعہ جاندہ ہے عملِ محترم جیڑے نو حرام قرار دیتا ہے اوہِ غیرِ محترم جیڑے عمل نو اسلام حرام قرار دیتا ہے او دی اجرت بھی اسلام نے قرار نہیں دیتی ہے عملِ حرام دی اجرت بھی حرام ہے جیڑا کم بجائے خود جائز نہیں او دے اتے معافظہ لینہ بھی جائز ایک گل توڑے کلو پوچھ لما یہ اگر اس دے اتے دینہ جائز لینہ جائز نہیں تا کیا دیونا جائز ہے او دے اتے دیونا بھی جائز نہیں ہے بہت سارے ایسے آمال ہیں جیڑے ساڑے کلو مرواجن انہاں دی باقیدہ ایک عجرت قرار دیتی جاندی ہے اور باقیدہ کم جائیں دے کلو انجام دیتا بنیے او شرمندہ ہوندہ ہے کہ ہون میں انو خالقی میں ٹورا مثلا مراسی مراسین اپتہ نہیں تو سکے سڑین دےو ڈھول تے ڈھولک لے کے وجاون والے ڈھول وجاون والے وجاون والے وجوین دے ڈھولک وجاون والیاں اور تا جانین تے مستورات کٹھاؤ کے انہاں پیسے بھی دینین ڈھول دے لے وی انہاں نو کچھ نہ کچھ انعیات کیتی ہیں جانین ڈھول بجانا بھی حرام ہے ڈھول بجواونہ بھی حرام ہے ڈھول آلے نووویل دیونی بھی حرام ہے ڈھول آلے نوو عجرت دیونی بھی حرام ہے او کھونڈی چاہ کے بندے دے سیرویا کھلوتا ہوئے کہ جناب میں دو دے آرے تو آڑی شادی دیو تے ڈھول کٹے آئے مہربانی کرو تے میرا معافظہ دیو اس دا لینہ حرام ہے تو ہاڑا دیمنا پریشان کیوں ہو گئے ہو میں شریعت دا مسئلہ دا سے فقہ دا مسئلہ دا سے ہوں کیونکہ یہ عمل عمل محترم نہیں ہے اسلام نے انہوں جائز قرار نہیں دیتا اسی طرح اور بھی بہت سارے عمال مثلا داڑی منڈا داڑی منعونہ حرام ہے منڈی بھی حرام ہے منعونی بھی حرام ہے منڈا لے دے پیسے لینے حرام ہیں منعون والے دے پیسے دے منے حرام توجہ ہے اسی طرح بہت ساری چیزیں جیڑے کمانو اسلام نے حرام قرار دیتا ہے میں کتنے گنی رکھ ساں اور تو صاحب جان دے ہو ماشاءاللہ انہ چیزیں دے جانن والے ہو حرام دا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے جیو پیسے لے گیا اس بیچارے کیکیتا ہے جیڑے ڈھول وجایا ہے او آٹا لے گیا او گندم لے گیا او دی روزی بن پئی اس بیچارے بچے لوں جا کے روٹی کھمانی ہے بجلی دا بل دے منہ ہے مسلح خرید کرے سی ہو دے تو کوئی سجدہ نماز دا دے سی کوئی لباس پیسی کہیں غریب نوں کوئی کپڑے دے سی کیا حرج ہے اس ڈھول بجائے چار پیسے لے گیا حرام ہے تو کیا ہے اے جے چکیڑی کوئی نجاست کھلی وقت دیئے نہ حرام دا مطلب ہے ہوندہ ہے جو حرام دے اثرات اچھے نہیں ہوندے حرام خور بندہ حرام دینے والا حرام لینے والا حرام کمانے والا رشوت حرام ہے رشوت دین والا لینڈ والا اے سارا مال حرام حرام کھاون والے ہیں دے نتائج کیا حسن کیا مطلب دہارے حرام خور بندہ خنزیر دی شکہ لے چھوٹی سی حرام دا لکمہ کھاون اللہ بندہ ان تو آڑی زمدہ داری ہور سنگین ہو گئی قیامت آلے دے ہارے جو دے حرام دی سزا مل سی اسے لے بندے دینے 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 پوتر بیوی بندے دا گربان نپ لیسن اور اکسن مالک انو نپ کے جہنم دے تلوے تب کے دے وچ سٹ جو سانو کے پتہا ایو کما کے لیا دا سان کھوائن دا اسا تا انو مسلمان سمجھیں دے اسے جو حلال لیا دا کیا فائدہ ہویا حرام کھاون دا تے حرام کھاون دا جو بندہ خنزیر بان کے بھی اٹھیوے تے قیامت آلے دے بیوی تے بچے بندے دے خلاف مقدمہ دائر کرن جو سانو حرام کھوایا ملنگا تو مرائی راک نارے نا دا روح کوئی نہیں نارے مارن تے سلوات پڑو بلندہ توجہ ہے نارے تکبیر اللہ فکر علیہ السلام ریعہ سلاللہ حرام کھاون دا بیوی تے حرام کھاون دا حرام کھاون دے خلاف حرام کھاون دے خلاف اے بھی مسئلہ تھوڑا جا سمجھانا لیا توجہ کیتی ہوئی تا جیڑا عمل بندہ انجام دیندہ تے اس جیڑے رنگ اچھ قیامتالے دیارے اٹھیمنا ہے اس دنیا تے بھی ان یہ بنیا ودا ہوندہ ہے جیڑے قیامتالے دے باندور اٹھیمنا ہے دنیا تے باندور بنیا ودا ہوندہ ہے جیڑے بندے قیامتالے دے ملی مچھی اٹھیمنا ہے دنیا تے ملی مچھی بنیا ودا ہوندہ ہے جیڑے بندے قیامتالے دیارے خنزیر اٹھیمنا ہے خنزیر بنیا ودا ہوندہ ہے اے اللہ دی رحمت پاک پیغمبر دی عظمت جو بندے دا چہرہ ایتھے ظاہر نہیں ہوندہ قیامہ تل دیڑے ظاہر ہوسی ایتھے او چہرہ ظاہر نہیں ہوندہ لیکن او صفات تے آمال ظاہر ہوندہنے میرے نال رانج نا پہ ہوئے آئے میرا کام میں میں آکھڑا ہوندہ ہے کہنو چنگا لگاں تے بھاویں نا لگا میں کی میں نا کھا میں جو پتا ہے میں نا دسا اس بندے جی شکل تا بندے آلی ہوندی ہے لیکن آتا تو پتا لگ دا جو ایسج فلانے حیوانہ لیا آتا نہیں حیوانات ریسرچ کرنا لیا دسا ہے جو خنزیر بے غیرہ توندہ ہے بہیا حیوانہ چو خنزیر کیوں دا ہے بے غیرہ توندہ ہے حرام خور بندہ ہوئی خنزیر بان کے تا قیامت اللہ جاڑے اٹھی سی اچھے دنیا تے یو دا پتا لگ ویندہ ہے جو حرام خور بندے چھ غیرہ تی رتی جتنا پیسہ ود دا لگا ویندی اتنا غیرہ دا جنازہ گھاری چو نکل دا لگا ویندہ ہے ود غیر مردہ دا آونہ ونڈنہ وی بندے نو باعث تکلیف نئیوں دا بات او ہو جائے ریواجی بان ویندن اصا انہ دے گھار ویندیں آئے وہ ساڑے گھار آن دن ساڑے بال انہ دھوں پردہ نہیں کریں دے انہ دے بال ساتھوں پردہ ایک سال بات پڑے آیا اوکیاں سوکی بات ختم ہو گئی میری کچھ ذمہ داری ادا ہو گئی حرام ہے عمل محترم دی اجرت جائزے عمل غیر محترم دی اجرت حرام ہے لینہ بھی حرام ہے دیونہ بھی حرام ہے کھامنہ بھی حرام ہے نیکی تے لامنہ بھی حرام ہے او دے جو مسید دا چندہ دیونہ بھی حرام ہے امام باڑے نو دیونہ بھی حرام ہے کہیں غریب مسکین نو دیونہ بھی مدرسی علیہ نو دیونہ بھی حرام ہے اللہ فرمیدہ ہے اسی چو خارچ کرو جیڑا توڑا حلال دا کمایا ہویا ہے میں اسنو کئی گناہ بڑھا دے سوں ختم ہو گئی بات فرمیدہ لا اسعالکم علیہ عجرا اللہ المودت فی القربہ میں کہوں لوں اجرت نہیں منگدہ منگدہ پیان جو میرے قرابت داران دے نال محبت کرے آئے ساڑھے پیغمبر کیوں منگی یہ اجرت کیا اس اجرت دا منگنا پیغمبر دی عظمت دے خلاف نہیں جو بیان نہیں منگی تے میرے نبی منگی کہیں شایے کہیں تو نمنگنا عظمت ہے کہیں کولوں کہیں شایے منگنا زلت ہے اسوالو زلتن ولو انطریق کہیں کولوں کہیں شایے منگنا زلت ہے باہ میں کہیں کولوں را پچھیوے تاوی زلت ہے لہذا سوال کرنا اچھی بات نہیں ہوں دی کس بے کمال کرے بندہ ہمت کرے کمائی آلی طرف جاوے کسے دے اتے بوجھ نہ پھڑے پیغمبر منگیا تھا کیوں منگیا دوسری جگہ تے رشاد ہوں دے وَمَا سَعَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرٍ فَهُوَا لَكُمْ میرے اس عجر منگنو کسے عیب دی نگاہ نال نہ دیکھنا میں جیڑا کچھ توڑے کولوں منگدہ پیان اے دا فیدہ مینو نہیں اے اس واسطے منگدہ پیان جو اس دا فائدہ توہنو ہے چونکہ پاک پیغمبر آخری نبی ہیں پہلے نبی ہیں تو بعد میں ہیں نبی آمنا میرے نبی تو بعد نبی آمنا کوئی نہ میرے نبی تو بعد اس دین دا وارسہ علی تے مولا علی دے واسطے پیغمبر نو محبت دا سوال کیوں کرنا پی آم سوچانا لی گال لے اسے گال تے تقریر کرنی تے اس مناسبت نال جو باؤں گھٹ مستورات ہوندیاں جیڑیاں اپنے گھر والے دی تعریف کریں بڑا مشکل ہوندہ کہیں مائی دا اپنے گھر علی دی تعریف کرنا میں تے تو اڑے سرگو دے دے علاقے نہیں راندہ جیڑا سرگو دے دیا مائی ہی نراز نو من تو سرگو دے بھائی ہی نراز نو کرو میں تے ادھے ودہ رہنا من ادھوں دا پتا ہوندہ ہے تُساں سارے چنگے ہو سو لیکن ریسارچ ہن یہ دا سیندی ہے جو کوئی مستور باؤں گھٹ مستورہ ہوندیاں جیڑیاں اپنے شوہر دی تعریف کریں آؤ اجزبان مادر حسنین عالمہ غیر معلمہ لخت جگریف رسول پاک پیغمبر دی دل بند جناب بطول زکیہ تاہرہ عالمہ غیر معلمہ صدیقہ قرآن دی زبان بولن والی بی بی رتب اللسانے تے بی بی دا سیندی پہ یہ جو میرے علی دی عظمت کیا ہے اے میں اقتباس کیتا ہے بی بی دے خطبے تو جیڑا خطبہ پاک سیند نے اپنے فدق دے مطالبے دے وچے دربار خلافت دیتا ہے اس خطبے دے چند جملے میں تو انہوں سنامنا چاہتا ممکن ہے تو انہوں گے بھی کسے سنایا ہوئے ہیں بی بی نے سب تو پہلے اپنے خطبے اللہ دی توحید بیان کی تھی وات توحید تو بعد اپنے باب محمد مصطفیٰ دی نبوت بیان کی تھی وات ولایت دے بارے بی بی نے دسے آئے وات بی بی نے فلسفہ احکام بیان کی تا ہے فلسفہ احکام دا پہلے لفظ بی بی نے استعمال کی تا ہے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ الْاِیمَانِ تَتْحِيرًا لَكُمْ مِنَ الشِّرْكِ میرے اللہ نے تمہارے لیے ایمان کی نعمت بنائی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کتنے پیارے الفاظ اور کتنے علمی الفاظ ان میری سیند دے وَجَعَلَ لَكُمُ الْاِیمَانِ تَتْحِيرًا لَكُمْ مِنَ الشِّرْكِ اللہ نے تمہارے لیے ایمان بنایا تاکہ تمہیں شرک سے پاک کر دے ایمان بنایا تاکہ بندے شرک کو لوں شرک کیا ہوں دے شرک دیئے دو کسموں دیئے ایک ہوں دے شرک فی الزات ایک ہوں دے شرک فی الصفات شرک فی الزات بھی جائز نہیں شرک فی الصفات بھی اسلام اجازت نہیں دے نہ اللہ دا کوئی ذات شریک نہ اللہ پاک دا کوئی صفات شریک خالق مالک رازق مہی ممید جلانے والا مارنے والا زندہ کرنے والا موت دینے والا حیات دینے والا اولاد دینے والا نہ دینے والا دے کر لے لینے والا رزق زیادہ دے ہوئے تھوڑا دے ہوئے نہ دے ہوئے اس سارے صفات میرے اللہ انہیں صفاتیں چھوڑا کوئی شریک نہیں ہے شریک کوئی اس دا ہے ہی نہیں کوئی بان سگدہ بھی تجڑے حضرات اس بات نو تھوڑا جیہا سنگین پہ سمجھیں دے ہو وہ او مفاتح الجنان دی دعائے یستشیر دی تلاوت کرے آئے جیڑی مولا امیر دی اپنی دعائے تسائی فرمین دین انتا انالعبد وانتا المولا انتا الخالق وانالمخلوق انتا الرازق وانالمرزوق انتا المہجی وانالموتا اے ساری انگلہ حضرت جہا دے پین جو اے ساری صفات تیریاں نے تُو خالے کے میں مخلوقا تُو رازے کے میں مرضوقا تُو مارن والا ہے میں مرن والے اندے وچوان تُو رزق دیمن والا ہے تُو دیمن انتا الموتی وانا سائل تُو دیمن والا ہے علی تیرہ مانگتا ہے توجہ ہے نا جعل لکم الیمان تطہیر من الشرق اللہ نے ایمان بنایا تاکہ تم شرق کی لانت سے پاک ہو جاؤ اللہ دی ذات دا شریک بنا منہ انسان دی خصت دی دلیل ہے اور اللہ دا صفات اور ذات کسے نو شریک نہ بڑھا وڑا اے آدمی دے کمال دی دلیل ہے تائیت علی اپنی کمال دی بلندی دی طرف اشارہ کیتا ہے قرمائی افقفابی فقرا انتکون علی ربا علی نوکیڑا فقر ہے جو رب توں ہے و جعل لکم السلاة تنزیحاً ان القبر اور اللہ نے تمہارے لیے نماز بنائی تاکہ تمہیں تکبر سے بچائے نماز تکبر دا توڑے نماز تکبر دا توڑے قدامت وجہوں ہیں وضو مسلطی آکے کھڑا ہوں ہر شیئے کو لزین ہٹا لینا لِللہ ہی عددہ اقرار کرنا اللہ اکبر آکھ کے نماز دے میدانے داخل ہونینا وطوستو بعد سونی سونی قراتے چھ اعتراف کرنا اعتراف تو بعد وط رکو کچھ تکبر رکوے چطرٹ گیا کچھ سجدچ کچھ وط اٹھینے آپ باندھیں نماز بنائی تاکہ تمہارا تکبر ختم ہو جائے اتائیہ گل پچھا چا گڑے بندے نماز نہیں پڑھ دے اوکے کریں تکبر کریں جیڑے بندے نو تکبر تو نفرہ تے او نماز پڑھ دے جیڑے بندے نو تکبر نال پیارے او نماز نماز او پڑھ دے جائیں تکبر چنگا نہیں لگ دا میں نو ہیک گلدی سمجھ آج تا ہی نہیں آئی مسجد کوف آگیاں یا مسجد نبوی گیاں دھٹھا مو مسجد نبوی چھ ممبر بھی ہاں مسلح بھی ہاں مسجد کوف آج گیاں تا ممبر بھی ہاں مسلح بھی ہاں جیڑے لے مولا علی ممبر دے او تے خطبہ دین دیاں او مجلس ہون دیاں یا نہیں ہون دی ہاں بولو اگر پڑھانا لے مولا علی جو ہوئے تا مجلس نہیں ہون دی جیڑے لے مولا علی ممبر تے خطبہ دین دیاں او بھی مجلس ہون دی آئی تے جیڑا ممبر چھڑے دیاں او بھی ہاں تے نماز دا ٹائم ہو بنیا تا مولا علی کی دے بھائیں دیاں مسلح تے یا گھار مسلح تے یا سڑک ہاں مسلح تے مولا علی بھی مجلس پڑھ کے نماز پڑھ دیاں تے مولا علی دی مجلس سنن والے بھی نماز پڑھ دیاں میں انہوں اس گلدی سمجھ نہیں آئی کہ پچھوں تا ممبر انہیں لگا ہے جو ممبر بھی نال ہے مسلح بھی نال ہے ممبر والا پیش نماز ہے تے مجلس سنن والے نماز ہیں ان بلا کے واقع ہوئی ہے جو یہ ممبر کیوں نماز تو دوری دا سبب بن گئے یہ ممبر کیوں فتوہ دین دا ہے جو نماز دی ضرورت کہا ہی نہیں علی والے ہیں دا جتے ممبر ہے اتھے مسلح بھی ہے جتے مجلس ہے اتھے نماز بھی ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّلَاةِ تَنزِيحًا لَكُمَنِ الْكِبَرِ نماز بنائی تاکہ تم تکبر سے بچ جاؤ توجہ رہے وَجَعَلَ الزَّكَاةَ تَذْكِيَةً لِلنَّفْس زکاة بنائی جو نفس دا تذکیہ ہوئے وَنَمَعَنْ فِرْرِزْقِ تَذِنَالْرِزْقِ وَدْدِ اس بات دے نیڑے آگیا نیڑی باستے ساری تقریر کر لیا وَإِطَاطَنَا وَإِطَاطَنَا نِزَامًا لِلْمِلَّتِ اور اللہ نے ہم آلِ محمد کی اطاعت کو اس ملتِ اسلامیہ کا نظام قرار دیا نماز نظام ہے روزہ نظام ہے زکاة نظام ہے لیکن وہ دیپاسداری واسطے اللہ نے ہم آلِ محمد کی اطاعت کو واجب قرار دیا تاکہ نماز نماز رہے روزہ روزہ رہے حج حج رہے زکاة زکاة رہے ہونی تھائیں بی بی نے دسیا ہے کہ کیا اہمیت ہے وَإِمَالْإِمَامَتَا اور اللہ دی ذات نے امامت نو بنایا کس لیے سَوْنَا لَكُمَنِ الْفُرْقَتِ کہ نبوت دے بعد امامت ہو تاکہ لوگان دے درمیان فرقہ بندی نہ ہو مسلمانہ نو تفرقہ توں بچامن واسطے بی بی فرمین دیئے جو اللہ دی ذات نے امامت بنائی ہون بی بی دی توجہ ہوئی ہے اس پاسے کہ امامت دا مرکز و محوار تو ہے علی اور اِنہ لوگا علی نو چھوڑ دیتا علی دے کو لوئے انحراف کیتا ہون بی بی نہیں تھے فضائل پڑھے نہ اپنے شوہر نامدار دے اور اللہ اکبر کتنے بلند فضائل میری سینڈ نے مولا علی دے پڑھے نے بی بی فرمین دیئے وَمَا لَّذِي نَقَمُواً عَبِ الْحَسَنُ میں تا اے سچیندی کھلیاں جو اوکیڑی چیزے جیڑی انہا نو عبالحسن دے وچ کمی نظر آئیے انہا عبالحسن تو اے راز کیوں کیتا ہے علی کو لوئے لوگ کیوں ہٹ گئے ہیں میں پچھ دیاں زہرا پچھ دیئے مَلَّذِي نَقَمُواً فِي عَبِ الْحَسَنُ وہ کونسی بات ہے جو انہیں عبالحسن میں کم نظر آئی کیا کمال علم ہے شجاعت کمال ہے زہد کمال ہے تقویٰ کمال ہے سخاوت کمال ہے عبادت کمال ہے تو کونسی ایسی چیزے جیڑی علی دے وچ کوئی نہیں بی بی فرمین دیئے اگر علم دیکھیا جائے تو آنا مدینہ تلعلم والیوں نوابوہ دا مصداق علی ہے اگر سخاوت جی ٹھی ونیے تا حل آتا دا مصداق علی ہے اگر شجاعت جی ٹھی ونیے تا جدہ میرا علی میدان دے وچ آئے علی دی شجاعت دی مثال کوئی نہیں شجاعت ہو سخاوت ہو عبادت ہو زہد ہو تقویٰ ہو دیانت ہو علم ہو انہ سارے میدانت علی دے وچ کمی کا ہی نہیں میں پوچھ سکتی ہیں علی چکیڑی کمی ہے جو لوگ ہٹ گئے ہیں علی محاری وَمَلَّذِي نَقَمُواً عَبِ الْحَسَنِ کونسی چیز کی کمی تھی ابو الْحَسَنِ میں تھوڑا جی میں نجازہ دے ہو تو میں تھوڑا جی انہیں سرکار دی عظمت تھوڑی جی بیان کرنا چاہی تھا اللہ ہو علم ہے تو علم دا اتنا بلند درجہ ہے کہ اوے لوگ جیڑیاں ایراز کیتا ہے عام مہدانے چے جدہ انہانوی علم دی ضرورت آئیے تاریخ دے اوراکہ دے نے قرآنی چاہی و دے ہوندے آئین سانساوی پھولیوں یا ہوندی آئین نال مجمع وی رلائی و دے ہوندے آئین تے علی دا دروازہ بجا کے تے علی کو لو پوچھ دے آئین جو حق کیا ہے اور دین دا مسئلہ کیا ہے بی بی نے اگو دی وزات کی بی بی فرمیں جی وما نکم من ہو واللہ نکم من ہو واللہ مناقیر سیفے ایک بات جیڑی نا لوگا نو میرے علی دے کلوں جیڑی نئی نا نو علی دے نیڑیاں ون دیتا مناقیر سیفے اوہائی علی جبن ابی طالب دا بے تہاشا تلوار چلا منا علی کو لوے بندے کیوں ہٹن اس واسطے جو علی دی دشمنان اسلام چلن والی تلوار انہ لوگا نو علی دے کلوں ہٹایاں وقت بی بی نے اٹھائیں وقت بابا لے دیتے نے بی بی نے فرمائے میرے بابا نے دین پہنچایا میرے بابا نے دین پہنچایا اور میرے بابا نے جنگ کی چکی میں اپنے بھائی کو ڈالا لیکن علی جدھر بھی گیا علی نے اس طرح کے جوہر دکھائے کہ علی کی تلوار نے کہے نو لمبائی اچھ ادھو ادھ کٹیا کسے نو چوڑائی اچھ ادھو ادھ کٹیا جدھا علی دی تلوار چل دی آئی کسے دے سر دے ہوتے موت سجدہ کریں دی نظران دی آئی کسے دی کمر دے ہوتے دیرہ لگویا ہوندہ اجھا تائیں انہ دیا رگان دے وچوں خون نہ نکل دا یا اسے میدان اچھ میرے بابے دی ہمایت دے وچھ اور میرے بابے دے ہوندے ہویا جبریلان کے اعلان کریں دا لا فتہ الا علی لا صیفہ الا زلفکار یہ پیغمبر بھیجیا تا علی انگ لڑیا جو ہر میدان دی زینت نظران نارے طبیرہ نارے صلی اللہ علی نارے حیدری ناکموں میں نہو اللہ انہا لوگانوں کمی نظر آئیے میرے اعلی اچ تو کیا مناقی را صیفہ علی دی چل دی ہوئی بے تہاشا تلوار انہا لوگان دے واسطے علی تو دوری دا سباب بن گئیے کیا ہوں جیڑے بندے بدرے جٹھے علی فاتح نظر آیا ہے لیکن اسنو اپنے کدھوں اتبا کدھوں اتیبا کدھوں قریش دا کوئی سردار تڑپ دا ہویا نظر آیا ہے نیازہ او کینے او باغذ او اپنے پچھلے اندے انتقام انہا لوگان دے علی کو دوری دا سباب بن گئے کہنو اوہ دے چگر علی ہرے ہویا مسلمان دا میدان دوبارہ بحال کریں دا نظر آیا ہے تا اسے اوہ دے چنانو اپنے تڑپ دے و بزرگان دے لاشے نظر آیا ہے علی اگر خیبر دے ہو تیالا میں اسلام لہر آیا ہے تا یہہود نو اپنا مرحب مریندہ نظر آیا ہے خندہ کے جگر علی جبن ابی طالب نے نامو سے رسالت اور نامو سے اسلام دا تحفظ کیتا ہے تا اسے مقام تے عمر ابن عبد و عدد لاشا تڑپ دا نظر آیا ہے انہا نو علی دے چلدی ہو اتلوار نے علی دے کو لندور کیتا ہے ورنہ میرے علی دے وچکیڑی کمی ہے نہ علی دے حسب اچھ کوئی کمی ہے نہ علی دے نصب اچھ کوئی کمی ہے نہ علی دے شجاعت اچھ کوئی کمی ہے نہ علی دے یتیم پروری اچھ کوئی کمی ہے نہ علی دے مال دے تقسیم اچھ کوئی کمی ہے نہ علی دے تلاوات قرآن اچھ کوئی کمی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر علی کی سے میدان اچھ کل ایمان نظران دے تا علی کی سے میدان دے دلائے اتیان رایت غدن رجلن فرارن رجلن کررارن غیر فرارن نظران دے یو حب اللہ و رسولہ و یو حب اللہ و رسولہ یفتہ اللہ علا یدہ جائیں جے کسید محمد مصطفیٰ پڑھ دا نظران دے اونو بجیس آن جائیں دنال اللہ نو محبت ہو سی اور اس نوی اللہ دنال محبت ہو سی اور اللہ تبارک و تعالی او دے حد دے اتے فتح و نصرت عطا کرے سی نکمو اللہ مناکی رسے فے و آدم مبالاتی فی حد فے علینا نصفہ سے چنگا نہیں لگا جو علی قدام موت کو لوں گھبرایا نا لیڑا بندہ میدان لڑن ویندہ ہے ہون تو مورچے بھی ہوندیں ائر کرافٹ بھی ہوندیں سٹین گناوی ہوندیں ہون تو میزائل آگئین بغیر پیلٹ دے تیارے آگئین جدا علی لڑ دا گل مورچے حالی نائی ہوندی دس بدست لڑائی ہوندی ہے جگر دے زور دے لڑنا ہوندہ بندے نو بندے دی اکھے چاک پاک لڑنا ہوندہ تیجیڑا میدان اچھ ویندہ او اگر کہنو مارن دی سچیندہ ہاتھ مریون اللہ خیالیو دے زین اچھ ہوندہ یا نہ ہوندہ بے بھی فرمائیں دیئے علی جڑ لے ویندے آئین میدان اچھ تبا تے اس گلنہ تو قدا نائن گھبرائے جو میں مارن ویندہ پیانت مطا مری ونیا نہیں بلکہ واتی آئین علی نوے گھبرات قدا نہیں ہوئی جو علی موت دے ہوتے واقع ہو ونیا یا موت علی دے ہوتے واقع ہو میری ساری تکریر دا خلاصہ جو پیغمبر پہ فرمین اللہ اسالکم علیہ عجرن اللہ المودت فی القربہ میں توڑے کل ہوں آجر نہیں منگ دا مگر آپ نے کرابت داران دی محبت منگ دا کرابت داران دا سر کردہ ہے علی جبن ابی طالب اور رسالت دی بقا ہے امامت دے بچے اور پیغمبر تو بعد امام ہے علی اور علی نال اگر محبت نہیں ہوگی تو لوگ دین لمن واسطے ناس تے ہون پیغمبر فرمین دیں جو میری رسالت دا عجر دی منا نے تے علی نال محبت کرو تے آتے کئی نو پہن آتے انہاں نو پہن جو جیڑا آکھ کھولے کوئی ای ہو جائے گھاٹین جیڑینو نظر نہ آوے جو جیڑ لے علی دے پاسے وے کھن تا کداؤں پیو تڑپدہ نظراندہ نے کداؤں دادہ کداؤں چاچا کداؤں بھرا بلا کیا خیالے پیو دے قاتل نال محبت کرنا کیسا ہے سوکہ یا آوکہ ہے سوکہ ہے بھرا دے قاتل نال تھوڑا جائی نہیں غور کرے سو پیو دے قاتل نال محبت کرنا مشکل بھرا دے قاتل نال محبت کرنا مشکل لیکن میرا ایک سوال اپنی جگہ تبا کیے اوہ علی کہ جینو کسی یتیم دے آکھی چو نکلن والا آنسوں رولا کے بٹھا دیں دے جیڑا علی عدل و انصاف دا محور ہے اوہ علی تلوار چلیں دے انسانہ دی گردن تے اور تلوار بھی چسکے لیں دیئے اور خون دیا ندیاں وان دیاں اور علی لذت محسوس کردے نوز بللہ منزالک کیا انسان نو انسانیت دے وچ اللہ دے اس شیر نو کیا انسان کشی اچ کوئی فائدہ نظراندہ نہیں علی کہنو اپنے بغض اچ نا مریندہ علی کہنو اپنے انتقام واسطے نا مریندہ علی کہنو اپنی کاویڑ اچ نا مریندہ علی کہنو مریندہ ایک سلوات بلند آفاس قبلہ سائین ظہورو لسن شاہ صاحب پہنچ گئے جی میں حولولو لبی کیتی بیٹھا مجلس سائین اور آفاس تے سائین دا بڑا بڑا شکریہ میری منت وی مننین ایک سلوات وط پڑھو چاہ سای توجہ ہے آزاد باد چاہے تے توانو اس لین تے چاڑھا نہ لیتا ہے یہ لوگ انہاں انہاں دیا مین تاں جو سانوی توڑی تاں آمان دا را لب پہ مین تاں تے انہاں کی تیا اللہ باد بنو آباد رکھے سلامت ہوں ایک سلوات پڑھو بلند آواز ختم ہو گئی میری بات علی کیسے نو بغزتو نا مریندہ علی اللہ دی رضا واسطے مریندہ علی کیسے نو چھوڑے آتا ہی اللہ واسطے علی کیسے نو کٹھا آتا ہی اللہ واسطے علی دا ثبوت دیتا ہے میدان خندک دے ویچ عمر ابن عبدعود نو ڈھائے آئے او دے سینے تے چڑھ بیٹھے اپنی تلوار نے آمی چکڑ دیئے گرلے اس کو اسطاقی کی تیئے علی دا سینہ چھوڑ کے لے کھلے علی دا سے اے زمانے والو یاد رکھنا علی اگر کہنو مریندہ ہے تو اللہ واسطے لہذا ضروری ہے کہ لوگوں دے دلانو مانوس کیتا جائے علی دی طرف ہون تھوڑا جا اے میری اپنی تخریج اسا دیڑے در سے خارج سٹوڈینٹ آئے نا او اے بات سمجھن دیل کہ بطالب نو اکٹھا کر کے ہک مطلب نو لے لینا اے دا نام تخریج میں آدم تلے کے خاتم تک تمام نبیاں دی محنت نو کٹھا کیتا بنی وقت او دے ویچ پاک پیغمبر دی محنت رلائی بنی اس دا نام ہے رسالت محمد مصطفی مصطفی دی رسالت کلی پیغمبر دی نہیں اے دے ویچ آدم دی رسالت بھی ہے نوہ دی بھی ہے موسیٰ دی بھی ہے ابراہیم دی بھی ہے شیست دی بھی ہے یونوس دی بھی ہے اے دے ویچ تمام انبیاء دی رسالت ہے او دا خلاصہ ہے رسالت محمد مصطفی محمد مصطفی دی رسالت دی کیا آسمت ہے پکنڈے ہوں تے چڑھ کے تبلیغ کیتی ہے انہیں گستاقیاں برداشت کر کے تبلیغ کیتی ہے پتھر جھل کے اسلام سکھایا ہے دھپت چل کے اسلام سکھایا ہے فاقی نبھا کے اسلام سکھایا ہے دستر خان بچھا کے اسلام سکھایا ہے خدیجہ دمال خوا کے اسلام سکھایا ہے ہونویکھنا فیلایا تیالی ابن ابی طالب دا کتنا بڑا مقام ہے یہ اگر جاگ دے بیٹھے ہوتا آباد رہو آباد رہو آباد رہو اللہ تعالی وز جی جی جوان جی جی لکھ دفا جی 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 میں لکھ دفا کھا غریب مٹی تے آ بیٹھا ہے زخمہ دے باب کھل گئے رت جاری ہو گئی ہے ماد رمال نال رت بیٹھا پجھیں دے آجا میں پرانی کمیز دے میں پرانی کمیز دے یہ ایک لحظہ گریہ روک میری گال سوڑتا ہے ماتم کرنا ہے بیڑا کیا بیڑا دے دل کیوں ازمین ہے آکھیں تا ابراہیم علا پیراہن دیوا آکھیں تا نانے محمد علی کمیز دیوا آکھیں تا جڑا چولا ما زہرا دیتا ہو دیوا رو پی ہے غریب آجا سارے ہندی لوڑ نہیں فرپا میں تا پرانی کمیز لیا بین پرانی کمیز لیا یہ ماتم بین پرانی کمیز لیا یہ شبیر تلوار کڈھیے جا جا تو کمیز نو ٹکڑے ٹکڑے کیتا ہے جدہ حسین کمیز پاڑی یہ بین دا بین آیا ہے آدھ یہ ان کیوں پیا کریں نا ہے ان کیوں پیا کریں نا ہے آدھ جتنے آئون کرائے دے لوگیں میں گھوڑے تو لانا ہے کہیں میرا ماما لانا ہے کہیں میری عبا لانا ہے کہیں میری پوشاک لانا ہے یہ جی آدھے اے آئی بھین حاجی صاحب کی بلے آئی بھین اللہ تو آڑے پرسے قبول کرے ہین خاک تباہ کر ہوندہ ہے میں انہوں کچھ میرے خلوش دے وچ حاجی صاحب داوی جذبہ شامل ہوندہ ہے سنسیں اے آئی بھین جڑے چھوٹی تھی آلے بیٹھے ہونا وہ میری گال دی تصدیق کریں سو کداں باپ دی انگلی تے چھوٹی جی خراش آوانجے نا تے اوٹے پٹی چھ بننے تے جدہ گھار آوے نا تے گھاریں چھوٹی جی دھی ہو بھینگ اللہ پچھے 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 پہلوں پچھے بابا انگل تکے ہوئے تھے اللہ تعالی مہاباد رکھے بھینگ اللہ پچھے 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 پہلے پچھے بابا انگل تکے ہوئے تھے زخمی پیوڑی طرف دی حسین دی نکی جئی تھی انہیں پیوڑ گھلج بھائیں اس بھائیں آدھی حالستہ سلام تا للموت بابا تیری حالت دسین دی مطموت دی تیاری کی تی ہے حالستہ سلام تا للموت مطموت واسطے تیار ہو کے آگے ہیں غریب دا جواب سنسیں میں قربان زہرہ دا پتر پھر میں انہیں کہی پھلائے از دسلم للموت من لا ناصر لہو ولا مہین آجائیں پچھنی جو بابا موت دی تیاری کی تی ہے کی میں نہ موت دی تیاری کرے جائیں دا نہ اکبر نہ قاسم نہ عباس نہ انو محمد جائیں دی فوج موق گئی ہے او کی میں تیاری نہ کرے اگر تھکا نہیں بیٹھا نا تا اگلا جملہ بی بی دا بڑا اکھا ہے اب اوزہ راکھی آنا دھی نو جو تا مدینہ لگا وینے نا ہے تے علی دے گھر را را نہیں پتہ نہیں کہڑا جگہ را غریب دا حسین نکی جائی دھی دا موہ چومی آئے تے موہ چوم کے فرمیندے نے اے ڈی کیوں گھبرا گئیں آدھیے ردنا الہ حرم جدنا بابا توں مری ور پہ وینہ تا سانو مدینہ پہنچا فرمیندہ لوتور کل قطال ناما ہائے میری مجبوری بڑھ گئی ہے میں تن مدینہ نہیں پہنچا سکتا پھر پواد تن جنگل ہو گئی ابو ذردی وفات نیڑے آ کھڑی ہے ابو ذردی دھی سر تو لائے کے پیرا تائیں ابو ذردی دھی پی او نو ڈٹھائے ہونی آدھا ہے اس جو بابے آکھے آہاں میرے بدن تے چادر پہنے جڑا ماتمی مزاج بیٹھائیں تھوڑا جیہ جاگ میں ترائے دفا بو ذردی دھی چادر دے پاسے ہاتھ لائے گئی ہے ترائے دفا بو ذردی دھی ہاتھ ہٹائے سوچین دی آئی چادر جو لہاں میرے سر دا پردہ کی ہو جی اکسا بو ذردی دھی آپ لائیے تیری چادر لائی تکے نہیں تیرے کلو تیری چادر اپنے آپ تو نہیں لتھی دامی دی دی گرنو کربلا ہوں میں آہا علی دی آدھی دے خیمیں اچ فوج وڑ گئی ہے کمینے نیزے ہتھے لائی و دی آئیل سیڑا دی آئی غازی بھینہ دی چادر لہ گئی ہے پیو دی میاں تے چادر چپائیس چادر پا کے چورائے تے آکھڑی کاف لے دی دھوڑ نظر آئیس مک گئی میری مجلس نیڑے آگیاں اپنے مقصد تھکے نہیں نیاز حسین آکھڑی چورائے تے کاف لے دی دھوڑ نظر آئیس تھوڑی دیر بعد گھوڑ دے ٹاپا دی آواز سنی سے ایک جھاڑی دو لے لے آئی بوزر دی دھی سڑ مارے اسے آدھی چاچا مالک میں آبوزر دی دھی مالک گھوڑ دیاں راسا چھکیاں آدھایا بوزر دی دھی تے میں نو چاچا پی سڑے نہیں باہرہ میں نو دس جنگال چھکیاں آئی بوزر دی دھی دوڑ آدھایا چاچا میری مجبوری میرے سر تے چادر کائی نہیں مالک اپنی اب آچا کے آبوزر دی دھی دے پاسے سٹی آدھا چادر کرتے باہر نکل آ اکسا آبوزر دی دھی کیڑی خوش کسما تھے ایک دفعہ چادر منگی مالک باد تی گربلا تو لے کے شام تائی آلی دھی چھتری شارانچ چادر مگ دی گئی آدھایا میں نو چادر دو میرا بابا لیے میری ماں باتو مگ گئی مجلس آخری جملہ اللہ باد رکھیجے اگر میرے نال آئیں تصور چھ رہے ہوں تم ماتم کریں سیں بستر تیروسیں بلو چج مجلس جو جو آبوزر دی دھی کی دے گئی مالے گھوڑے دیا راستہ روکیاں سجے خبے ڈٹھا آکسا آبوزر دی دھی یاری دی 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 گرنو کربلا سکینہ بابلو گل لائی بیتھی آئی شیمر تمہ چے مرے دا آدھی آئی کتھو دا انصاف ہے میں اجڑی دائی بابا لگ دے اللہ حافظ اللہ قائد اللہ حافظ اللہ